محب وطن کمانڈوز کی ایک سنسنی خیز داستان جو دفاع وطن کے ساتھ ساتھ وادی کشمیر کو بھارتی درندو سے بچانے کے لیے جان ہتھیلیوں پر رکھ کر دشمنوں کے دلوں میں رہ کر پاکستان کی حفاظت اور دشمن کے ناپاک ازائم کو نیستو نابود کر رہے ہیں کہانی کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ لوگوں سے گزاری شائع کے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے خفیہ عبدوز بحیر عرب کے سمندر میں پانچ سو فٹ کی گہرائی پر پچیس سمندری میل فی گھنٹا کی رفتار سے پانی کے اندر ہی اندر سفر کرتے ہوئے بھارت کے رنکش والے ساحل کے قریب پہنچ گئی تھی اس وقت عبدوز کے ایک مربع انچ رقبے پر سمندر کا پانی تین ٹن کا دباؤ ڈال رہا تھا یہ جدی ترین عبدوز جس کے ملک کا نام میں یہاں ظاہر نہیں کروں گا کھلے سمندر کے نیچے ایک ہزار فٹ کی گہرائی تک سفر کرتے ہوئے جب بھارت کے رنکش والے مغربی ساحل کے نزدیک پہنچی تو پانچ سو فٹ اوپر آگئی تھی عبدوز کے اندر خاموشی چھائی ہوئی تھی صرف انجنوں کے چلنے کی معمولی سی گونج اور کسی آلے کی ٹک ٹک کی دیمی آواز سنائی دے جاتی تھی ساحل کے زیادہ قریب آجانے پر عبدوز مزید اوپر ہو گئی عبدوز کا کمانڈر پیری سکوپ کے ساتھ آنکھیں لگائے سمندر کے باہر کا منظر دیکھنے لگائے پیری سکوپ ایک ایسی دوربین ہوتی ہے جس کے اوپر ایک لمبا پائپ لگا ہوتا ہے یہ پائپ سطح سمندر سے تھوڑا سا باہر نکلا ہوتا ہے اس دوربین کی مدد سے عبدوز کا کپتان زیرے آب رہ کر بھی سمندر کے باہر کا منظر دیکھ سکتا ہے یہ عبدوز بھارت کے مغربی ساحل پر کسی بھارتی جہاز کو تارپیڈو کا نشانہ بنانے نہیں آئی تھی بلکہ اس کا ایک خوفیہ مشن تھا اس نے دو پاکستانی کمانڈوز کو رات کی تاریخی میں بھارت کے مغربی ساحل کے ایک ویران ٹاپو پر اتارنا تھا یہ ٹاپو ایک ویران اور گمنام چھوٹا سا جزیرہ تھا جس کے آگے چند میل کے فاصلے پر پور بند کی بندرگاہ تھی اس بندرگاہ کے شمال میں سمندر کا ریتالہ ساحل تھا جو بہاون نگر کی اہم ترین اور حساس ترین بندرگاہ تک پھیلا ہوا تھا دونوں پاکستانی کمانڈوز کو عبدوز کے کمانڈر کی طرف سے گرین سیگنل مل چکا تھا اور وہ اپنے چھوٹے سے کیبن سے نکل کر کمانڈر کے پاس آگئے تھا جو پیریسکوپ دوربین سے سطح سمندر کے باہر کا منظر دیکھ رہا تھا اگرچہ سمندر کے اوپر رات کی تاریکی چھائی ہوئی تھی مگر پیریسکوپ میں ایسے لینز لگے ہوئے تھے جو رات کی تاریکی میں بھی دیکھ سکتے تھے گرین سیگنل کا مطلب تھا کہ کمانڈر کو ٹارگٹ نظر آگیا ہے عبدوز کے عملے کا ہر کارکون اپنی اپنی جگہ پر پوری مستعدی کے ساتھ بیٹھا کمانڈر کے سرخ سیگنل کا انتظار کا ذات ریڈی سیگنل کے ملتے ہی عبدوز کو سمندر کی سطح پر آ جانا تھے دو اٹھائی منٹ کے بعد کمانڈر نے سرخ سیگنل دے دیا اس کے ساتھ ہی عبدوز کے بڑے ٹینک میں سے ایک ہزار ٹن پانی ہوا کے دباؤں سے چلنے والے پمپوں کے ذریعے تیس ٹن فی سیکنڈ کی رفتار سے خارج ہونا شروع ہو گیا اور عبدوز آہستہ آہستہ اوپر کھوٹتی چلے گئے اس وقت عبدوز کے انجن بند کر دیئے گئے دونوں کمانڈو اوپر عبدوز کے گول ڈھکنے کی طرف جانے والے آہینی زینے کے پاس آ گئے دونوں نیک ہوتا خوری کے سوٹ پہن لکھے تھے جو ان کے جسم کے ساتھ چمٹے ہوئے تھے نائلون کے بڑے تھیلے ان کے قریب بھی رکھے ہوئے تھے عبدوز کو سمندر کی سطح پر اوبرتے ہوئے پندرہ بیس سیکنڈ لگ گئے جیسے ہی عبدوز سطح سمندر پر ابریز کا گول بڑا ڈھکن کھل گئے دونوں کمانڈوز نے تھیلے کاندوں پر ڈالے اور آہینی زینہ چڑھ کر عبدوز کے باہر آ گئے اس وقت رات کا سوا ایک بجا تھا یہ دشمن کا ساحلی اور حساس تنین علاقہ تھا سمندر پر اندھیرہ چاہ ہوا تھا عبدوز وہاں زیادہ دیر تک نہیں ٹھائر سکتی تھا عبدوز کے سطح سمندر پر آتے ہی دونوں کمانڈوز نے نائلون کے تھیلے اپنی کمر پر باندے اکسیجن ماسک چہروں پر چڑھائے اور سمندر میں کود گئے نقشے کی مدد سے انہیں ویران جزیرہ کے سمت پوری طرح سے ذہن نشین کرا دی گئی تھی وہ سمندر کے اندر گھوٹا لگانے کے بعد ٹھیک سمت کو تیرتے چلے گئے ان کے پیچھے آپ دو سمندر میں گھوٹا لگا گئی تھی ان کمانڈوز کا مشن کیا تھی آپ کو آگے چل کر معلوم ہو جائے گا جو چیز میں آپ کو نہیں بتاؤں گا وہ ان کمانڈوز کے نام اور ہلیے ہیں نام میں فرضی رکھوں گا اور ہلیہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کیوں سمجھ لیں کہ دونوں کی عمرے پچیس اور چھبیس سال کے درمیان تھی پورے جوان تھے جسم کسرتی اور صحت مند تھی مکمل طور پر تربیت یافتہ کمانڈوز تھے اور مارشل آرٹ کے ماہر تھے سمندر کے اندر ہی اندر ڈائی تین میل تک تیرنے کے بعد وہ ایک دوسرے کی آگے پیچھے سطح سمندر پر اوبر آئے آگے سینئر کمانڈو عمران تھا اور اس کے پیچھے کمانڈو جبران تھا ان کے دائیں جانب دور سمندر میں کھڑے جہازوں اور بندرگاہ پور بند کی روشنیاں نظر آ رہی تھیں جن کا اکس سمندر میں جھل ملا رہا تھے وہ ان روشنیوں کے مخالف سمت میں تیرتے ہوئے ویران ٹاپو کے ساحل پر نکل آئے ہیں ساحل پر نکلنے کے فوراں بعد انہوں نے اپنے اپنے پاؤں سے تیرنے والے فلیپر اتار کر ہاتھ میں پکڑ لیے وہ انہیں وہاں پھینک نہیں سکتے تھے کیونکہ یہ اس بات کا ثبوت ہوتا ہے کہ یہاں کمانڈو اترتے ہیں اور دشمن ہوشیار ہو جاتا ہے اور حساس ترین علاقے میں تو فوری طور پر بڑی سرگرمی سے کمانڈوز کی تلاش شروع ہو جاتی ہے یہ ٹاپو زیادہ چھوڑا نہیں تھا اندھیرے میں کچھ دور فاصلے پر ٹاپو کا دوسرا ساحل تھا جہاں تاریکی شاہی ہوئی تھی دونوں کمانڈو دوسرے ساحل کی طرف شاروں طرف سے ہوشیار ہو کر چلے جا رہے تھے پھر وہ ایک جگہ خوشک سرکنڈوں کے پیچھے چھپ کر بیٹھ گئے ان کی نظریں دور دوسرے ساحل کے اندھیروں پر جمع ہوئی تھی کبینے بیٹھے بیٹھے ایک منٹ گزر گیا تو کمانڈو جبران نے آہصہ جگا کہیں اپنا آدمی پکڑا تو نہیں گیا اس کے لہجے میں تشویش تھی کمانڈو عمران دور اندھیرے پر نظریں جمع ہوئے بولا کچھ بھی ہو سکتا ہے ویسے ہمیں خفیہ سگنل کا انتظار کرنا ہو گئے اتنے میں دور اندھیرے میں روشنی کا ایک نکتہ تین بار ٹنٹ میں آئے کمانڈو عمران کے ہاتھ میں چھوٹی پینسل ٹارچ تھی اس نے ٹارچ کا رخ دوسرے ساحل کی طرف کر کے اسے تین بار روشن کیا اس کے بعد اندھیرے میں دور صرف ایک بار روشنی جمکی یہ اس بات کا سگنل تھا کہ سب ٹھیک ہے ان کا اپنا آدمی جزیرے پر پہنچ چکا تھا اور ان کا انتظار کر رہا تھا دونوں کمانڈوز نے جلدی جلدی اپنا اپنا تھیلہ کھول کر مچھیروں کے کپڑے نکالے غوتہ خوری کا سوٹ اتار کر فلپڑوں اور اکسیجن ماسک کے ساتھ ایک طرف رکھ کر مچھیروں کے کپڑے پہنے اور تھیلے میں سے ہی چھوٹا بیلچا نکال کر وہاں گڑا کھوڑ کر غوتہ خوری کے سوٹ فلپڑ اکسیجن ماسک اس میں دبا کر اوپر جھاڑیوں کی شاخیں توڑ کر ڈال دیا اپنے اپنی پسٹول چک کیے دونوں کے پاس خاص کمانڈو بلال سیونٹین کا نائم ایم ایم پسٹول تھا جس کے میکزین میں سے ستارہ راؤنڈ فائر ہوتے تھے یہ خاص کمانڈوز کا پسٹول تھا جس کا وزن ہلکا تھا اور جس کی گولی جسم کی اندر جا کر ہینڈ گل نیڈ کی طرح پھٹتی ہے دونوں کمانڈوز یعنی کمانڈو ایم ران اور کمانڈو جبران وہی ایک جھاڑی کی اوٹ میں بیٹھ کر اس طرف دیکھنے لگے جدر سے انہیں آل کلئر کا سگنل ملا تھا اس طول ابھی تک ان کے ہاتھوں میں ہی تھے کیونکہ یہ دشمن کا سگنل بھی ہو سکتا تھا جس نے اپنی انٹیلینس کے ذریعے ہماری سگنل پکڑ لیا ہوں چند لمحوں کے بعد اندھیرے میں تین بار روشنی کا نکتہ روشن ہو کر بج گیا یہ اس بات کا اشارہ تھا کہ ہم تمہاری طرف آ رہے ہیں کمانڈو ایم ران نے تین بار ٹارچ روشن کر کے جوابی سگنل دیا کہ ہم تمہاری انتظار کر رہے ہیں ساتھی اپنے ساتھی کمانڈو جبران کو اشارہ کیا کمانڈو جبران دوڑ کر پندرہ اگز کے فاصلے پر ہو گیا اور پسٹول دونوں ہاتھوں میں تھام کر اوندے مو ریت پر لیٹ گیا ایسا اس لیے کیا گیا کہ اگر اپنے آدمی کے جگہ دشمن آ رہا ہے تو اسے وہیں ڈھیر کر دیا جائے تھوڑے در بعد ایک انسانی سائے رات کی تاریخی میں کمانڈو ایم ران کے سامنے آ کر رگ گیا اس نے قدری انچی آواز میں کہا میری بچی کو پیاس لگی ہے کیا پینے کو پانی مل جائے گا یہ کوئی کورڈ خفیہ فکرہ تھا اس کے جواب میں کمانڈو ایم ران نے کورڈ جملہ بولا کیا راون کی لنکا جل رہی ہے انسانی سائے نے مزید کورڈ الفاظ میں کہا بیار بھینٹ کے پنچی اڑ گئے ہیں ان خفیہ اشاراتی جملوں کے بعد جب دونوں طرف سے ایک دوسرے کی شناخت ہو گئی تو کمانڈو ایم ران نے کمانڈو جبران کو ہلکی سی سی ٹی بجا کر واپس بلا لیا اندھیرے میں آنے بارے اجنبی نے ایم ران اور جبران سے ہاتھ ملایا اور پوچھا سمندر میں کسی نے پیچھا تو نہیں کیا کمانڈو ایم ران نے جواب دیا ایسی کوئی بات نہیں ہوئی ویسے بھی ہم سمندر کے اندر تیر رہے تھے تمہارے اپنے کبڑے کہاں ہیں اجنبی نے پوچھا ایم ران نے کہا وہ ہم نے زمین میں دبا دیا ہیں میرے ساتھ آجان یہ کہہ کر اجنبی نے دونوں کمانڈوز کو ساتھ لیا اور ریت پر سمندر کی مخالف سیمت کو چل پڑا تاریخ رات میں سمندر کے کنارے کی ریت دور تک پھیلی ہوئی دندو کی طرح نظرہ رہی تھی اجنبی گائیڈ نے بھی ساحلی مچھیروں کا لباس پہن رکھا تھا یہ علاقہ جہاں دونوں کمانڈوز عمران اور جبران اپنے گائیڈ کی رہنمائی میں ریت کے مہدان میں اندر کی طرف چلے جا رہی تھے خلیج کچھ کے دائیں بازو کا علاقہ بڑا حساس تھا خلیج کچھ میں انڈین نیوی کا اہم ترین خفیہ اور سب سے بڑا فوجی بحری اڈہ تھا جہاں بھارت کے بڑے جنگی بحری جہاز محسور اور رنجیت کے علاوہ بھارت کا سب سے بڑا اور خطرناک دیارہ بردار بحری جہاز وکرانت بھی لنگر انداز تھا اس کے علاوہ اسے خلیج میں انڈین نیوی کے فریگٹ یعنی عبدو شکن جنگی جہاز بھی گشت کرتے رہتے تھے اس اہم ترین بحری فوجی اڈے کی حفاظت کے لیے کاٹی آبار سے لے کر سورت کے ساحل تک ساحلی توپ خانے کی بے شمار توپے نصب تھی اس بحری فوجی اڈے کی حفاظت کے لیے جامنگر اور راجکوٹ کے اردگرد شے ہوائی اڈے پر انڈین ائر فورس کے لڑاکے اور بمبار تیارے ہر وقت تیار رہتے تھے خلیج کچ کے اس حساس ترین بحری فوجی اڈے سے شمال کے جانب دوارکہ کے مقام پر حملہ آور تیاروں کو خبر اس وقت خبر دینے کے لیے ایک بے حد طاقتور ریڈار نصب تھا یہ ریڈار پاکستان پر ہوایی حملے کی صورت میں کراچی ہیدراباد اور رحیم یار خان تک بھارتی بمبار تیاروں کی بخوبی رہنمائی کر سکتا تھا اس کے علاوہ پوربند کے مقام پر گولہ بارود اور اہم جنگی سازو سامان کا بہت بڑا زخیرہ بھی ڈم تھا اب آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ ہمارے دونوں جامباز کمانڈوز ریت کے مادان میں ایک گھنٹہ پیدل چلنے کے بعد ایک جگہ پر سمندر اندر کی جانب آگیا ہوا تھا اور وہاں کھاڑی بن گئی تھی یہاں ان کے اجنبی گائی نے ٹیلے کے پیشے ایک چھوٹی کشتی چھپا رکھی تھی وہ کشتی پر بیٹھ گئے اور کھاڑی میں اوپر کی طرف کشتی کھینچنے لگے اندھیر میں ان کا گائیڈ انہیں سمت اور راستہ دکھاتا چلا جراہا تھا وہ کمانڈو عمران سے کہہ رہا تھا یہاں ہم اپنے کمانڈوز کی مدد کے لیے مقامی مچھروں میں سے ایک آدھ کو بھاری معافظہ دے کر چند گھنٹوں کے لیے خرید لیا کرتے ہیں لیکن تمہارا میشن اتنا اہم اور نازک تھا کہ ہمیں کسی بھی مسلمان یا غیر مسلمان مچھرے کو اعتماد ملینے کو سختی سے منع کیا گیا تھا اس لیے تم لوگوں کو بہاون نگر تک پہنچانے کی میری ڈیوٹی لگائے گئے کمانڈو جبران نے پوچھا یہاں سے بہاون نگر کتنے فاصلے پر ہے گائیڈ بولا دو گھنٹے میں پہنچ جائیں گے گائیڈ مچھرے نے کسی میں پہلے سے مسلمان کے دو بھرے ہوئے ٹوکرے رکھ دیئے تھے تاکہ اگر راستے میں انڈیا نیوی کی کوئی گسٹی موٹر بوٹ آ جائے تو انہیں یہی کہا جائے کہ ہم مچھرے ہیں رات کو مسلمان پکڑنے کے لیے کھاڑی میں نکلے ہیں یہ بات گائیڈ مچھرے نے کمانڈو عمران اور کمانڈو جبران کو بھی سمجھا دی تھی ان دونوں کمانڈوز کو اس علاقے کی گجراتی کارٹی آوار زبان کی بھی اچھی طرح سے ٹریننگ دی گئی تھی اور وہ دونوں گجراتی زبان روانی سے بول اور سمجھ لیتے تھے ان کو ہر طرح سے مکمل تربیہ دے کر اس مشن پر روانہ کیا گیا تھا یہ بات گائیڈ مچھرے کو بھی معلوم تھی کہ دونوں کمانڈو گجراتی زبان بول اور سمجھ لیتے ہیں باقی دو چار ضروری باتیں اس نے عمران اور جبران کو زبانی سمجھا دی گائیڈ مچھرہ اور کمانڈو عمران کشتی کے چپکو چلا رہے تھے کچھ دیر کے بعد جبران چپکو سنبھال لیتا تھا اور گائیڈ مچھرہ مہار تھام لیتا تھا تاکہ کشتی کو صحیح سمت پر چلا سکے اندھیری رات میں ڈیڑھ گھنٹے کی سمندری سفر کے بعد انہیں دور سے ساحل پر روشنیاں نظر آنے لگیں گائیڈ نے بتایا کہ ہم باون نگر کے خلیج کی اہم اور حساس بندرگاہ کے قریب پہنچ گئے ہیں خلیج کچھ کا یہ علاقہ آب نائے کی طرح تھا جہاں سمندر ایک دریا کی طرح اندر کو دور تک چلا گیا تھا باون نگر آب نائے کا آخری کی نارہ تھا باون نگر پہنچ کر سمندر ختم ہو جاتا تھا یہاں سمندری آب نائے کا راستہ اتنا تنگ ہو جاتا ہے کہ اس میں سے صرف ایک بڑا جنگی یا تیارہ بردار جہاز ہی گزر سکتا ہے اس آب نائے میں انڈیئر نیوی کے آپ دو شکن فریگٹ شوٹے جہاز دن رات گشتے لگاتے رہتے ہیں گائیڈ نے کشتی کے آگے کی جانب کے چپو خود سنبھال لیے تھے اس نے بتایا کہ ہم کشتی کو باون نگر کی بندرگاہ کی اس مندر کی جانب نہیں لے جا سکتے وہاں جانے کی کسی مچھرے کوئی جازت نہیں ہے ہم بندرگاہ سے بہت پیچھے ایک چھوٹی سی کھاڑی میں سے گزر کر ساحل پر اتریں گے اور وہاں سے ہمیں اندھیرے میں شپ کر باون نگر تک پیدل جانا ہوگا گائیڈ نے کشتی کو بندرگاہ کی سمت سے ہٹا کر چھوٹی کھاڑی کی طرف ڈال دیا این اس وقت سمندر میں گشتی موٹر بوٹ نمودار ہوئی اس کی تیز روشنی ان کی کشتی پر پڑھ رہی تھی گائیڈ مچھرے نے فوراں ہم سے پسٹول لے کر کشتی کے خفیہ خانے میں شپا دیا اور کہا یہ ایڈیا نیوی کی پٹرولنگ موٹر بوٹ ہے تمہیں کیا کہنا ہے میں نے تمہیں پہلے ہی بتا دیا ہوا ہے یاد رکھنا گجراتی کے سواہ کسی اور زبان میں بات نہ کرنا عمران اور جبران گائیڈ کی ہدایات کے مطابق ٹوکروں میں سے مسلیاں نکال نکال کر پلاسٹک کے تھالوں میں ڈالنے لگے انہوں نے ایک گشتی موٹر بوٹ کے طرف بلکل توجہ نہ دی یہ ظاہر کیا کہ یہ تو ہمارا روز کا معمول ہے اور ہم اس چیکنگ کے عادی ہیں اتنے میں موٹر بوٹ ان کے قریب آگئے موٹر بوٹ پر نیوی کا جھنڈا لہر آ رہا تھا ڈیک کی روشنی میں انہیں چھے ساتھ بحریہ کے فوجی سٹینگنے پکڑے کھڑے نظر ہے موٹر بوٹ نے کشتی کے گرد ایک چکر لگایا اور کشتی کے ان قریب آ کر لگ گئی ایک بحری افصل نے گجراتی زبان میں گرچ کر پوچھا ادھر کیا کر رہے ہو گائر نے گجراتی زبان میں کہا مہاراج غریب مچھے رہے ہیں رات کو مسلیاں پکڑنے نکلے ہیں اب گھروں کو واپس جا رہے ہیں ایک بحری فوجی گشتی میں آگئے اس نے مچھنیوں کے ٹوکروں کو ادھر ادھر کر کے دیکھا پھر عمران اور جبران کو سرچ رائٹ کی روشنی میں خور سے دیکھا اور ان سے گجراتی میں پوچھا کہاں کے رہنے والے ہو کمانڈو عمران کو جیسا کہ سمجھائے گیا تھا اس نے گجراتی میں جواب دیا پٹ فیدر کے مچھے رہے ہیں کھاڑی میں رات کو ہی شکار پر نکلتے ہیں ہماری باری رات کو ہی آتی ہے سرکار ہم غریب مچھے رہوں کو دن کے وقت کوئی بھی مچھنیاں نہیں پکڑنے دیتا اسی دوران ایک اور فوجی کشتی میں اترایا تھا اور وہ کشتی کی اچھی طرح سے تلاشی لے رہے تھا ہم کو پکڑوانے والی کشتی میں ایک ہی چیز تھی یعنی ہمارے گلوک سیونٹین کمانڈو پر سول لیکن وہ کشتی کے ایک ایسے خفیہ خانے میں چھپائے ہوئے تھے کہ بحری سپائیوں کی ان پر نظر نہیں جا سکتی تھی موٹر بارڈ کے اوپر سے کسی افسر نیچے لا کر اپنے فوجیوں سے انگریزی میں پوچھا یہ لوگ کون ہیں کشتی میں کھڑے بحری فوجی نے کہا سرمشی رہے ہیں افسر نے تیز لحظی میں انگریزی میں کہا تو پھر وقت ضائع کیوں کرتے ہو اوپر آجام دونوں بحری فوجی جلدی سے موٹر بارڈ کے سیری چڑھ کر اوپر ڈیک پر چلے گئے موٹر بارڈ نے دوبارہ ہارن دیا اور انجن سٹارٹ ہونے کے بعد وہ کھوم کر آب نائے کے دہانے کی سوندر کی طرف چل دئیے عمران اور جبران نیت منان کا سانس جئے گائیڈ نے چپو سنبھال لی اور وہاں کی اردو میں بولے خدا نے مسئبت کو ٹال دیا یہ گائیڈ مسلمان میں چھیرا تھا اسے معلوم تھا کہ دونوں کمانڈو بھی مسلمان ہیں مگر ہندو بن کر آئے ہیں اور بہاون نگر اپنے خاص آدمی کے پاس ہندو بن کر ہی جائیں گے ان کا اصلی نام مسلمانوں والا تھا جو میں یہاں نہیں بتاؤں گا اور یہ بھی نہیں بتاؤں گا کہ وہ بہاون نگر میں کیا کاروبار کرتا تھا اور اس کا دفتر کہاں پر تھا میں اسے دکاندار ظاہر کروں گا اور اس کا ہندوانا نام بھی آپ کو فرضی بتاؤں گا اس کا وہ ہندوانا نام نہیں بتاؤں گا جس نام سے وہ آج بھی بہاون نگر میں بیٹھا یعنی دشمن کے پیٹھ میں بیٹھا اس کے پاکستان دشمن عزائم کی ایک ایک لمحے کی ریپورٹ پاکستان تک پہنچا رہا ہے اور یوں موت کے موں میں بیٹھا وطن عزیز کی خدمات سر انجام دی رہا ہے اس محبے وطن کے اصلی مسلمانوں والے نام بتانے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا میں اس کا وہ ہندوانا نام بھی نہیں بتاؤں گا جس نام سے وہ وہاں پچیس سال سے بیٹھا کاروبار کر رہا ہے میں اس کا فرضی ہندوانا نام چندر کانت رکھ لیتا ہوں عمران اور جبران دونوں کمانڈوز نے گائیڈ کو بتا دیا تھا کہ انہوں نے دھرم داس اور دیوی ریت اپنے نام رکھے ہیں کمانڈو عمران نے کہا میں نے اپنا نام دھرم داس رکھا ہے اور جبران نے کہا میں نے اپنا نام تیوی ریت رکھا ہے گائیڈ نے کہا ان ناموں کو اچھی طرح سے ذہن میں بٹھا لو اور زبان پر چڑھا لو اگر کہیں ذرا سی بھول چوک ہو گئی تمہارے جاؤ گے بلکہ تم ایک دوسرے کو اسی ہندوانا ناموں سے بلائے کرو گے اپنا آدمی جو پچیس سال سے بارت کے ساحلی شہر باؤنگر میں دشمن کے پیٹ میں بیٹھ کر کاروبار کر رہا ہے اور اس نے اپنا نام چندرکانت گجراتی مشہور کر رکھا تھا اس کے بارے میں عمران اور جبران کو بھی پورے طور پر بریف کر دیا گیا تھا یعنی اس کی فوٹو بھی پاکستان میں انہیں دکھا دی گئی تھا لیکن عمران اور جبران کو سختی سے ہدایت کی گئی تھی کہ وہ زیادہ تر اسے چندرکانت یا مہاشی جی کے نام سے ہی بلائیں پاکستان کا یہ گمنام محیب وطن جاباز جس کا کور نام شادی تھا اور بھارت میں جس کا نام چندرکانت تھا انیس سو اکتر کی جنگ کے فورن بعد گجرات کارٹی آباد کے مشہور شہر احمد آباد سمگل کر دیا گیا تھا وہاں اس نے گجراتی زبان پر اگور حاصل کیا اور چار پانچ سال وہاں رہا اس کے بعد ایک سوچی سمجھی سکیم کے تحت بہاون نگر کی بندرگاہی شہر میں آگئے اور این اس مقام پر جہاں اندر کی طرف آیا ہوا سمندر ختم ہوتا تھا اور جہاں کھاڑی کے ایک ممنوع علاقے میں انڈیا نیوی کی جنگی اور تیارہ بندار جہاز وکران اور محسور اور رنجیت آپ دو شکن فریگٹ جہازوں کی حفاظت میں لنگر انداز ہوتے تھے بندرگاہ کے اکب کی ایک مارکیٹ میں اپنا چھوٹا سا کاروبار شروع کر دیا ہم اس کاروبار کی نویت آپ کو نہیں بتائیں گے یوں سمجھ لیں کہ یہ ایک عام قسم کا کاروبار تھا جس کی شاجی عرف چندر کاند گجراتی کو خاصی طور پر ٹریننگ دی گئی تھی ایک دکان میں اس نے اپنا چھوٹا سا دفتر بنا لیا دکان کے اوپر ایک چوبارہ تھا جس میں رہائش اختیار کر لی اس نے ظاہر کیا کہ اس کے ماتا پتا بمبئی میں رہتے ہیں وہ گجراتی تھے اور سورت کے رہنے والے تھے وہ بمبئی میں پیدا ہوا پھر ماتا پتا کے ساتھ سورت آ گیا ابھی دس برس کا تھا ایک رشتے دال نے اسے پڑھائے لکھایا وہ بڑا ہوا تو بمبئی واپس سلا گیا اور اپنا آبائی کام کرنے لگا وہاں کاروبار نہ چلا تو بہاون نگر میں آ گیا جہاں اس کا کاروبار تھوڑا جم گیا ہے وہ ایک خاص میشن لے کر بہاون نگر آیا تھا اس کا کام اب نائے کی کھاڑی میں انڈیا نیوی کے تیارہ بردار اور جنگی جہازوں کی نکلو حرکت پر نگا رکھتی اور ان کے خفیاں اڈو کا سراغ لگانا تھا جب وہ بہاون نگر میں آیا تھا تو انڈیا کے پاس کوئی تیارہ بردار جہاز نہیں تھا صرف جنگی جہاز تھے پھر انڈیا نے ایک تیارہ بردار جہاز تیار کر لیا جس پر ایسی تیارے اترتے اور چڑھتے تھے انڈیا نیوی نے سن پینسٹ کی جنگ میں ناکامی کے بعد اپنے جنگی جہازوں اور اب دو شیکن تباکن جہازوں میں بہت اضافہ کر لیا تھا اسی وقت انڈیا نیوی کے پاس ایک تیارہ بردار بہری جہاز سات بارودی سرنگیں صاف کرنے والے جہاز پچاس آپ دو شیکن فریگٹ اور تقریبا نیصف درجن بڑے جنگی جہاز تھے جن کی نمائیس جنگی مشکوں میں انڈیا نیوی کی طرف سے ہوتے گہتی تھی متفلک جنگی جہاز بیس تھے اور تین فلیٹ ٹینکر تھے مارچ انیس سو پچھتر میں انڈیا نیوی نے پاکستان کو فرضی نشانہ بنا کر بمبئی اور کوچین کے ساحلوں سے دور جنگی مشکے بھی کی تھی شاہ جی عرف چندر کاند گجرا تھی انڈیا نیوی کی بہری قوت اور اس کے جنگی جہازوں کی نکلو حرکت کی پوری پوری رپورٹ تیار کر کے خفیہ نکتوں کی زبان میں لکھ کر پاکستان برابر بھیجتا رہتا تھا یہ کام اسے انتہائی خفیہ طریقے اور بڑی احتیاط سے کرنا پڑتا تھا یہ اس قدر خطرناک کام تھا کہ ذرا سی غفلت اسے انڈیا نیوی کے فائرنگ سکوارڈ کے سامنے کڑا کر سکتی تھی اور اس کا جسم گولیوں سے چلنی ہو سکتا تھا لیکن وہ یہ کام رضا کرانا طور پر وطن پاک کی محبت اس کی سالمیت اور اس کے استحقام کے لئے کر رہا تھا کیونکہ اسے معلوم تھا کہ بھارت کے ہندو حکومت نے پاکستان کے وجود کو ابھی تک دل سے تسلیم نہیں کیا اور وہ اسے ختم کرنے کے ناپاک ازائم رکھتی ہے شاہ جی عرف چندر کاند گجراتی کا اپنے حلقے میں بڑا سورہ سوخت تھا اس نے اپنے آپ کو جین مت کا پیروکار ظاہر کیا ہوا تھا اور جانوروں کے اسبتال کے لئے ہر ماہ خاص رکم بطور چندہ دیتا تھا ماتے پر جینوں کا سفیت تلک ہر وقت لگائے رکھتا تھا کسی نشے کو کبھی ہاتھ نہیں لگائے تھا اس نے شادی نہیں کی تھی اسے خطرہ تھا کہ اگر اس نے شادی کی تو ظاہر ہے کہ اسی ہندو عورت سے ہی شادی کرے گا اور یوں اس کے مسلمان ہونے کا راز فاش ہو جائے گا اس نے مشہور کر رکھا تھا کہ میں جینی مہاتمہ وردنہ جی کے نقشے قدم پر چلتے ہوئے ساری عمر برمچاری رہوں گا اور شادی نہیں کروں گا محلے میں لوگ اس کی بڑی عزت کرتے تھے ہندووں میں بیٹھ کر وہ اکثر پاکستان کا خلاف بولا کرتا تھا اور کہا کرتا تھا کہ ہمیں بارت ماتا کی اس ٹکڑے کو جو اس سے جدا کر دیا گیا ہے پھر سے جوڑنا ہے سیاست میں وہ صرف دیش بگت تھا اور کسی خاص سیاسی جماعت سے منسلک نہیں تھا نہ وہ گوشت کھاتا تھا نہ سیگریٹ شراب پیتا تھا اس طرح اس نے سرکاری حلکوں میں بھی ایک خاص سطح پر کافی اثر و رسوخ پیدا کر لیا ہوا تھا